مہارت اور ٹیم ورک نائروبی کے اس کارساز فیکٹری کی اہم شناخت بتائی جاتی ہے یہاں زیادہ تر کارکون کے نیائے باشندے ہیں گو یہ کوئی مقامی فیکٹری نہیں بلکہ امریکی کارساز کمپنی جنرل موٹس کی ملکیت ہے فیکٹری کی مانیجنگ ڈیریکٹر ریٹا کوواچی کے بقول کاروبار خوب پھل پھول رہا ہے اور پچھلے دس پرسوں میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے آپ یہاں فیکٹری لگا کر پورے علاقے میں کارے سپلائی کر سکتے ہیں ہمارے بینکنگ ادارے بھی مضبوط ہیں اور ان سے آپ کو ایسے مدد مل سکتی ہے کہ اُبھرتی ہوئی معیشتوں میں آپ اس کی توقع ہی نہیں کرتے کوپو کوپو ایک نیا امریکی ادارہ ہے جو کاروباری اداروں کے درمیان مالی لیندین کے لیے سوفٹوئر بناتا ہے تین برسوں میں یہ کمپنی صرف تین بانیوں سے بڑھ کر پنتالیس لوگوں کے عملے تک بڑھ چکی ہے آج بھی دنیا بھر میں پچانوے فیصدی کاروبار نقد ادائیگیوں پر چلتا ہے لیکن اگر ہم چاہیں کہ ترقی پذیر معیشتوں میں لوگ نقد کے بجائے بینکاری کی طرف آئیں تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلی ترجی کینیا جیسے ملک ہیں پچھلے دو برسوں میں امریکہ اور برطانیہ نے وہاں سرمایہ کاری چھے گناہ بڑھائی ہے گو اسی مدد میں وہاں القاعدہ سے منسلے گروپ الشباب کے حملے بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکیوں نے کینیا کو افریقہ میں اپنا مرکز بنایا ہے اگر آپ ابھی نہیں آگے آئے تو آپ کو افسوس رہے گا اگر آپ نے سازگار محول کے لیے اگلے سال یا اور زیادہ انتظار کیا تو آپ کو زیادہ رقم لگانی ہوگی اور زیادہ محنت بھی کرنی ہوگی کینیا جیسے ملکوں میں جمع جمع اداروں یا نئی کمپنیوں دونوں کے لیے امریکی برانڈز کی مقبولیت ایک موقع بھی ہے لیکن خود افریقی ملکوں میں چین اور یورپ سے مسابقت ان اداروں کے لیے سخت ہوتا ہو کم سے کم پورے افریقہ کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ایمن خواجہ پی بی سی نیوز